اسلام علیکم پروگرام دس میں خوش آمدید میں ہوں امران سلطان اسرائیل فلسطین تنازہ سات اکتوبر دوہزار تئیس گیارہ ماہ کے دوران تقریباً اس وقت جو عداد و شمار ہیں اکتالیس ہزار پانچ سو چونتیس چونتیس فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور چھانوے ہزار سے زائد فلسطینی زخمی ہے غازہ اس وقت مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور پچھلے چار دن میں یہ جو ایک نئی لہر آئی ہے اور اس وقت جو چڑھائی کی ہے اسرائیل نے لبنان کی وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چار دن میں سات سو سے زائد لبنانی شہری جہاں وہ شہید ہو چکے ہیں اور پچھلے بہتر گھنٹوں میں تیس ہزار سے زائد افراد کی لبنان سے شام نقل مکانی ہو چکی ہے اور یہ تمام یہ نئی لہر اور یہ موجودہ یہ جو کشیدہ صورتحال ایک ایسے وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب اکباب متحدہ کی جرنل اسمبلی کا اناسیوہ اجلاس جہاں وہ جاری ہے اور آج وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس سے خطاب کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم فلسطین کے اندر ایک فلسطین کی سرزمین پر ایک بڑا انسانی علمیہ ہوتے دیکھ رہے ہیں جس کی نہ صرف مضمت ناکافی ہے بلکہ اس کے حوالے سے اس کو رکنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کی ضرورت ہے ساتھیوں نے اکباب متحدہ سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر فلسطین کو اس کا رکن تسلیم کیا جائے اور اس کو مستقل رکن کی حیثیت دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف نے فلسطین کے دو ریاستی حل کے حوالے سے بھی کہا کہ اس کے اوپر کام کرنے کی اور فوری کام کرنے کی ضرورت ہے تو آج کے پروگرام میں ہم اسی میڈلیسٹ کرائیسس کو اس کانفلکٹ کو ڈسکس کریں گے اپنے گیس پینل کا آپ سے تعریف کراتے چلوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ماریا سلطان جو کے ماہیر ہیں بن القوامی امور کی بہت شکریہ ڈاکٹر ماریا آپ کے وقت کا اور سید فراز نقوی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا آپ تجزیہ کار ہیں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹیڈیز اسلام بات سے آپ کا تعلق بہت شکریہ فراز نقوی صاحب آپ کے بھی وقت کا ڈاکٹر ماریا سب سے پہلے اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ جو پچھلے گیارہ ماہ میں ہم نے دیکھا اس غزہ اسرائیل تنازع کے حوالے سے دونوں فریقین نے اب تک اس پوری کشیدہ صورتحال میں اور ذرا اس کو ابراہم ایکارڈ کو بھی اگر ذہن میں رکھیں تو اس میں دونوں فریقین نے کیا کھویا کیا پایا ڈاکٹر ماریا دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ دو ہزار ویس میں جو ابراہم پر پورچ ہوئے ہیں اس کے ذریعے اسرائیل شاید ایک نہیں ہی باتیں اپنی سکتے میں دیا لیکن جو دو ہزار ویس سے اسرائیل حماس کی طرح سے آپ کے سکتے ہیں جو بہت سکتے ہیں اور اس کے بات جس طرح پرسکیوں کی پورٹس شروع ہوئے اور اس کے بات جس طرح اس جن کا آواز ہوئے اس نے یہ بات واضح کر دی کہ نہ تو اسرائیل کے پاس ممنٹین انٹرنل ہی ہو جو تھا نہ ہی ایکسٹرنل اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ پہت دفاہ جو اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے شاید اس سے تہل نہیں ہوا وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو بیند اکوانی رائے آما جو ہے نہ صرف ان کے خلاف نہیں ہے بلکہ ساری دنیا نے اس کے سب سائی دنیا کے عوام ہیں افتائی دنیا کے لیاستے ہیں انہوں نے اسرائیل کے خلاف بڑی واضح آواز کریں اور اس کی مثال جو ہے میں نے خالصے شاید اسرائیل کی سوچ گمار سوچ گمار میں بڑی کے تین اسپیسیفیلی پر تین یورپین ممالک جو ہیں اور ایک سوٹاپرکا سپین اور آئرمند جو ہیں وہیں ناصر فلسطین کو کی حمد کو ایکسپٹ کیا بلکہ ریاستف فلسطین کی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک سینٹر پرشن ہے اس کو بطور ایک ریاستف فلسطین ہے جو ایک پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جہاں جو انہوں نے محاموطہ جس طرح میں دیکھ کرنے کی کوشش کی بالخصوص برطانی اور امریکہ نے اور اس کے ساتھ سے جہوری لوگوں اس سب کی ناکامی انہوں کو دی دیکھیں یہ ایک سپاعتی فتاہ نہیں تھی یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں زیرین کے لیے ایک سپاعت کی فتوشی ہے جو انہوں نے فلسطین کی اقتصاد کیا ہے اگرچہ انہوں نے فلسطین کو جانی محاموطہ پہنچا ہے لیکن جو فلسطین کی سپرگل ہے جو فلسطین کی ریاستف کا قیام ہے اب وہ زیادہ قریب ہوتے میں نصرات ہے دین کے ظاہر ہے اس طرح جو سپنات میں یہ ہی ہے کہ اگر یہ چند لبنان سے بڑھ کر نیان بکتا جاتی ہے فراد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت اسرائیل غزہ سے اس جنگ کو نکال کر لبنان تک کیوں پہنچا ہے جہاں پر بڑی کوششیں کی جارہی تھی جناب سیسپائر کی بھی بات ہو رہی تھی لیکن یہاں پر تو معاملہ بلکل مختلف ہے کیوں اس کو ایکسپینڈ کیا جارہا ہے وہاں کیوں لے کے گئے ہیں جی جی دیکھئے جب فلسطین پہ غزہ پہ اکتوبر سیون کے بعد سے جو اسرائیلی بمباری جاری تھی اس سے بہت زیادہ انسانی جانوں کا نقصان ہوا تھا اور جو زیادہ تر سیویلین کیجویلٹیز تھی ہم دیکھتے ہیں کہ پورا سال ہونے والا ہے لیکن جو اسرائیل کا ٹارگیٹ تھا کہ وہ ہماس کی سٹویندھ کو ایک دھچکہ پہنچا ہے وہ جو ٹارگیٹ ہے وہ بہت حد تک فیل ہو چکا ہے اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں ہماس کی جو کور سٹویندھ ہے اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچا ہاں ان کے کچھ کمانڈرز کچھ لیڈرز مارے گئے ہیں لیکن جہاں تک ان کی ویپنری کا تعلق ہے جہاں تک ان کے اسٹریٹیجی کا تعلق ہے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے اور ان کی مین پاور بھی بہرال ابھی بہت حد تک انٹیکٹ ہے لیکن اس کے بدلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غزہ میں تقریباً چالیس ہزار سے زیادہ عام شہری مارے جا چکے ہیں جس میں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں اور جس میں عورتیں بھی شامل ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں جو سیویلین انفرسٹرکچر ہے ہمینیٹیرین انفرسٹرکچر ہے جس میں ہسپتال ہو گئے جس میں اسکول کالوجیس ہو گئے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے جو کہ انٹرنیشنل لوگ کے سر اثر ایک منافی ہے تو اب یہ تمام انٹرنیشنل پریشر اسرائیل کے اوپر آ رہا تھا جس کو جینوسائٹ کے زمرے میں بھی لیا جانے لگا تو اس تمام سے توجہ ہٹانے کے لیے اسرائیل کی یہ کوشش تھی کہ وہ اس جنگ کو کسی طرح ایکسپینڈ کرے اور اس کے لیے لیوینان ایک ایزی ٹارگیٹ تھا انہسینس کے لیوینان اسرائیل کے ساتھ پہلے بھی جنگ میں رہ چکا ہے اور لیوینان میں اسرائیل کے خلاف جو ایک پوری موفمنٹ چل رہی ہے اس کو حزباللہ لیٹ کر رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حزباللہ کے ساتھ اسرائیل دوہزار چھے میں بھی جنگ لڑ چکا ہے اور نائنٹین ایٹیز کی دہائی میں بھی حزباللہ اور اسرائیل کی جنگ رہ چکی ہے جس کی نتیجہ میں اسرائیل ساؤدرن لیبنان سے شروع کیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہسٹری بھی موجود ہے پھر اسرائیل کی سب سے جو اہم کوشش رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ اس جنگ میں کسی طریقے سے ایران کو ڈیڈیکلی شامل کیا جائے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل بار بار اور مسلسل یہ الزام لگاتا رہا ہے کہ اکتوبر سیون کا جو حماس کا اٹیک ہے وہ ایران کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے شام میں جو ایرانی جو سفارت خانہ ہے اس پہ اٹیک کیا گیا پھر اسماعیل آنیا کو تہران میں شہید کیا گیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نے ایک سکویٹیجک سائلنس اڈاپٹ کی بھی ہے اور ایک ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہوا ہے کیونکہ ایران بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ ڈیریکلی اس جنگ میں کود پڑے گا تو اسرائیل کو ایک موقع مل جائے گا کہ وہ اپنا جو یہ انسانی علمیہ جو غزہ میں وہ کر رہا ہے اس سے دنیا کی توجہ ہٹا سکے اور جو بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے اس کی حمایت حاصل کر سکے جس میں خاص طور پر اس کے ویسٹرن اور یو ایس الائز شامل ہیں تو اگر یو ایس شامل ہو جاتا ہے ویسٹرن الائز شامل ہو جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر پورا خطہ جو ہے وہ جنگ کی لا پیٹ میں آ جائے گا ابھی اگر ہم دیکھیں تو جنگ غزہ سے تو باہر جا چکی ہے لیکن ابھی تک یہ لیواند کے ریجن میں موجود ہے جو مجڑی کے وسط کا ایک سب ریجن ہے یہ ابھی گلف کے ریجن میں شامل نہیں ہوئی ابھی یہ نورترن ایفریقا میں یہ جنگ نہیں آئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے یہ ایک طرف سے کوشش کی جاری ہے کہ اس جنگ کو ایکسپینڈ کیا جائے جبکہ دوسری طرف ایران یا حزباللہ یا باقیوں کی طرف سے یہ کوشش ہے کہ اس جنگ کو اسی خطے کی حد تک محدود رکھا جائے ڈاکٹر ماریا ایسے میں جمہوریت کے عالمی چیمپئن ہے میں صاحب بادر کی بات کر رہا ہوں ان کا رول اس پورے معاملے میں کیا ہے حالیت تلات ہے کہ جناب آٹھ ارب ستر کروڑ ڈالر کی جنگی انداد جو ہیں وہ امریکہ اس وقت فراہم کر رہا ہے اسرائیل کو پھر تین مرتبہ یونائٹیڈ نیشنز کے اندر اس کی سیکیورٹی کاؤنسل میں امریکہ نے جنگ بندی کی مخالفت کی ہے تو ایسے میں اب یہ امریکی الیکشن بھی سامنے آئے اس تناظر میں زرہ امریکہ کا رول آپ ڈیفائن کی جائے گا وہ کیا ہے دیکھیں اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے امریکہ کے لئے کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں اس وقت امریکہ کی اندر کی بہت بڑا پلپشان موجود ہے امریکہ کی کیوریاسی پولیسی ہے بالخصوص خارجہ پولیسی وہ اس وقت واضح نہیں ہے کیونکہ ایک طرف اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے دفاعی اتحادی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسرائیل کو پر کوئی جنگ ہوتی ہے تو بریتہ پابند ہے اپنے رفائی مہاریوں کے تحر کہ آپ سکر کوئی جیسے مدد کریں بلکہ اسرائیل کے ساتھ اس جنگ کے اندر ساتھ دوسرا مصلہ یہ ہے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ امریکہ اس جنگ میں داخل ہوتے ہیں تو امریکہ کی مسائل اس پر امریکہ میں چل رہے ہیں وہ ظاہر پر سے پوش جاتھ دوسری باب جو ہمیں دیکھنی کی ضرورت ہے یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر تین بہت بڑے تیریرز سب سے بڑا تیریر تین بہت بڑا تیریرز سب سے بڑے تیریرز اسرائیل کے دارے امریکہ تلوانیہ تلوانیہ اپنے ملکے اگر اس ساتھ ویڈوزہ دوسرا دوسرا اس جنگ کے لئے کہ اس پر موجاند وہ کابو پارے اس پر موجاند کابو پارے وہ کابو پارے اس پر موجاند نہیں دوسرا شکریہ اگر موجاند اگر موجاند وہ اس کو ہوگا اسی پر صانقشن موسیقی کنیے نووانے خود کے ساتھ میں قرار کریا ہے بیل اقوامی رائے آمد کی وجہ سے بیل اقوامی ردیبت کی وجہ سے اور اقوامی ردیدہ کے غیر پاروں سے یہ ایک بہت بڑا چیلنج آیا ہے اسرائیل کی حکومت کے لیے اور ایک اقساسہ جو اسرائیل کے دوسرے اقساسی ہے جیسے کہ برطانیہ جیسے کہ جرمنی یہ تمام ممالک جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اسرائیل کی حکومت کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی اس جنگ کا کوئی حل نہیں ہے اور نہیں کوئی اس کا خطاہ مزر آ رہا ہے جب تک کہ اسرائیل بدروڑا نہیں کرتا اس سے بڑی ناکامی کیا ہوں کہ ممالک نے پاکستین کو ایکسپٹی اور پاکستان پہلے ہی ان ممالک میں شامل ہے جو اسرائیل کی دیاست کو قبول نہیں کرتا تو ایک لحاظ سے پاکستان سوکیریزیا اسرائیل کی لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس کے ساتھ ساتھ اب سپیل آئرنڈ اور سوڈ ایفرکا ٹھیک ہے فراسہ میں آپ کی طرف ہوں گا یہ بتائیے کہ یوئس الیکشنز کے حوالے سے اس کانفرکٹ کو جو میڈلیس کے کراسیس ہے اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے پھر ڈانالڈ ٹرمپ یا پھر کیمیل آہارس آپ بتائیے کہ کیا اس وقت اگر کوئی حق کوئی بہتر ہوگا پوری دنیا میں اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون ہوگا دیکھئے اس کا زیادہ تار تعلق یوئیس کی انٹرنل پولیٹک سے نہیں ہے بلکہ یہ جو میڈلیس کی جیو پولیٹیکل سیچویشن ہے اس سے زیادہ ریلیٹیڈ ہے اگر ہم دیکھیں تو جس طرح ڈاکٹر ماریا نے کہا کہ یوئیس پابند ہے دفاعی معاہدوں کے تحت کہ وہ اسرائیل کا دفاع کریں لیکن اگر ہم اس کو تھوڑے سے ایک بڑے پیمانے پر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے ہمسایہ ملک شام میں اس وقت روسی افواج موجود ہے کیونکہ روس اور شام کا دفاعی معاہدہ تقریبا پچھلے پچاس پچپنس سالوں سے موجود ہے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ روس کے ایران کے ساتھ بھی بہت گہرے تعلقات ہیں ان کے ملیٹری اور ڈیفینس معاہدے بھی ہو چکے ہیں تو اس جیو پولیٹیکل سیناریو میں اس گریٹ پاور پولیٹکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوئیس بہت مجبور ہے کہ وہ اسرائیل کا ساتھ دے کیونکہ اگر اسرائیل کا وہ ساتھ نہیں دیتا تو جو یوئیس کے جو ایڈورسریز ہیں جس میں روس اور چائنا شامل ہیں وہ میڈل ایسٹ میں یوئیس کی جو پوزیشن ہے اس کو کسی حد تک ریپلیس کر سکتے ہیں پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگرچہ اس وقت جو یوئیس ہے وہ اس بات کا متحمل نہیں ہے اور اس کے بہت زیادہ ڈیس ایگریمنٹ ہے اسرائیل کے حوالے سے کہ جس طریقے سے وہ غزہ کی بور کو لے کے چل رہا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوئیس پھر بھی پابند ہے کیونکہ ہم یہاں پہ جو ایرانی حمایت یافتہ جو نون اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جس میں ہوتیس آگئے جس میں حزب اللہ ہے جس میں حماس ہیں ان کو ناصف یہ ہے کہ ایران کی حمایت حاصل ہے بلکہ ایران کے تسلسل سے روس تک کی حمایت حاصل ہے اور روس بھی یہ چاہ رہا ہے کہ غزہ وار میں اگر یوئیس انوالف ہوتا ہے تو اس کی جو فوکس ہے اس کی جو اٹینشن ہے وہ یوکرین وار سے کسی حد تک کم ہوگی اور جب یوکرین وار سے کسی حد تک کم ہوگی تو روس کے انہیں یہ بہت فائدہ من صورتحال پیدا ہو سکتی ہے تو اس میں یوئیس ایک ڈوال ڈائلیمہ میں موجود ہے جہاں پہ ایک طرح وہ فرسٹریٹ ہے کہ وہ یوکرین وار اور غزہ وار کو کس طریقے سے لے کے چلے لیکن دوسری طرح وہ مجبور بھی ہے یعنی اس میں بڑے چیلنجز جو ہیں وہ خود امریکہ کو بھی اس وقت درپیش ہے ہمارے ساتھ موجود رہیے گا ڈاکٹر ماریہ سلطان بھی موجود ہیں اور سید فراز نقوی صاحب بھی موجود ہیں ایک چھوٹے سے بریکی کال ہے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ویلکم بیک ڈاکٹر ماریہ اس وقت خود اسرائیل کے اندر کافی کشیدگی ہے بلکہ خوف کا محول ایک دہشت کا محول ہے اور نتن یاہو کی حکومت کو ان کی اپنی عوان کی طرف سے سخت ردی عمل کا سامنا ہے اب یہ بتائیے حماس ظاہرے کے حماس کے ساتھ تو پورا ہم نے پچھلے گیارہ مہینی میں دیکھا حزباللہ آپ سمجھتی ہیں کہ بہت ٹف ٹائم دے گا اس وقت اسرائیل کو دیکھیں یہاں سے اسرائیل کی سوچ شروع ہوتی ہے میرے خیال سے یہ ختم ہوتی ہے وہاں سے حواس کی سوچ شروع ہوتی ہے یہ عسکری اعتبار سے جنگ اسرائیل نہیں جیت سکتا پہلی پاک سیاسی اعتبار سے یہ جنگ اب ان کے لئے ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ کن کے ساتھ یہ سیاست کریں گے اور بین لاقوامی سطا کے اوپر جتنا میرے خیال سے نقصان میں اسرائیل کو ہوا ہے شاید اسرائیل کو پچھتر سالوں میں نہیں ہوا تو ایک لحاظ سے نہ صرف یہ بین لاقوامی سطا کے اوپر بلکہ اندرونی سطا کے اوپر بھی اسرائیل کے لئے ایک بہت بڑا ببالجان بن چکی ہے کیونکہ پہلی دفعہ اس ناکامی کی وجہ سے جتنا وقت ان کو لگا ہے جس میں وہ ایک عدد عمل تیار کرتے اسکری عدد عمل تیار کرتے اور ابھی بھی اسکری اعداد واضح نہیں ہیں کیوں کس کے خلاف یہ جنگ کریں گے کیا کریں گے اور اس کو کیسے ختم کریں گے دیکھیں جنگ شروع کرنا کبھی مشکل کام نہیں ہوتا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جنگ کا اختتام کیسے کریں گے اور اس اختتام کے اندر آپ کے کون سے مقاست حاصل ہوں گے مقاست سے آپ کیا حاصل کریں سیاسی اعتبار سے آپ کس کے اوپر مبنی ڈالنے کی کوشش کریں گے فلسطینیوں کو انہوں نے بے گھر کر دی ہے ریاست فلسطین کو جو ہے ایک طرح سے بلکل شکنجے میں ڈالتی ہے لوگوں کو بے گھر کر دی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ ہماس کے بعد کس کے ساتھ باتشیت کریں گے اور سیاسی طور پر اس جنگ کو کیسے ختم کریں گے اگر دوسری طرح فریق کوئی واضح نہیں کرنا چاہتے اور اندرونی طور پر نتنی یحو صاحب کی جو حکومت ہے جس وقت یہ جنگ بند کریں گے ان کے اوپر بین لاقوامی جنگی جرائم کی جو ہے ایک عدالت بھی لگ سکتی ہے فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت جو بین لاقوامی عدالتیں ہیں جو بین لاقوامی نظام ہیں اس کے اندر اگر یہ بین لاقوامی جنگی جرائم کے مرتقب تھیرائے جائے تو یہ ریاست اسرائیل کے لیے اندرونی انتشار کا ایک بہت بڑا سبب بنے گی جو اس کا خد و خالے وہ ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو سکتے ہیں فراز نقری صاحب اس تمام اپیسوڈ میں اسلامی بلوک کدھر ہے مجھے اسلامی کنگ ہیں وہ جو اتنا بڑا پلیٹ فورم ان کا ہے وہ کہاں پر ہے کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے وہ عالمی عدالتی انصاف نہیں گیا وہاں پہ بھی ساؤت ایفریکہ جو ہے وہ وہاں پر گیا یہ بتائیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جو مسلمان اقوامی عالم مسلمان کی وہ کیا کر رہی ہے اس وقت جی دیکھیں جو اسلامی دنیا ہے وہ اصل میں مسلمان دنیا ہے اسلامی دنیا تو ایک کوہرنٹ ورلڈ بن جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کا جو دور ہے وہ اس میں ہر ریاست اپنے فائدے کے بارے میں پہلے سوچتی ہے اور اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے جو مسلمان مالک ہیں وہ اپنے اندرونی پیچھیریوں میں اس وقت مصروف ہیں اور ان کے پاس نہ اس وقت اتنی پولیٹیکل سٹرنگ موجود ہے نہ ہی ملیٹری اعتبار سے وہ اتنے پارفل ہیں کہ وہ اسرائیل کا سامنا کر سکے خاص طور پر جو مشرق وستہ کے ممالک ہیں جہاں تک دوسرے ممالک کی بات ہے تو اس میں او آئی سی کا ایک پلیٹ فارم موجود ہے عرب لیگ کا ایک پلیٹ فارم موجود ہے جہاں سے کنڈم نیشن تو کی گئی ہے اور اسرائیل کی جو اشیاء ہے ان کے بائیکارٹ کی بھی بات کی گئی ہے لیکن ہم دیکھیں کہ دوسری طرف اسرائیل کا جو پورا ایک بیہیوئر ہے وہ بہت زیادہ اگریسیف ہوا ہے جہاں پہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نیتن یاہو کے نیے یہ دو اور ڈائے والی سیچویشن ہے کہ اگر اس نے یہ جنگ ختم کر دی تو اس کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو جائے گا اسی وجہ سے نیتن یاہو ہر وہ ایکسکیوز بنا رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ کانٹینیو رہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے خود یہ تسلیم کیا ہے کہ ہزباللہ کے حملوں سے جو ناظرن اسرائیل کی جو پاپولیشن ہے وہ ڈسپلیس ہو چکی ہے تو اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو ایکانومی کی سفرین بہرال آتا ہے جو ابھی تک اسٹیمیٹ کے مطابق اسرائیل کا تقریبا سکسٹی ٹو سکسٹی فائیو بلین ڈالرز اس جنگ میں جو ہے وہ لگ چکا ہے پچھلے گیارہ مہینوں میں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف انٹرنل میس ڈسپلیسپینٹ ہو رہی ہے دوسری طرف ایکانومیک ترمائل آیا ہے تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کافی مہینوں سے اسرائیل کے اندر بہت زیادہ مظاہرے بھی چل رہے ہیں جن کی پولٹیکل نیچر بھی ہے اور ساتھ ساتھ ان کی سوشل اور ایکانومک نیچر بھی ہے اسرائیل نیتن یہو میں اسرائیل کے اندر سے دباؤ آ رہا ہے کہ وہ ریزائن کرے یا اس جنگ کو ختم کرے اور اس سلسلے میں نیتن یہو کی گورنمنٹ اور اس کے جو ملیٹری ایڈوائزر سے ان کے درمیان نکتلافات کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں بلکہ کچھ جن ملیٹری ایڈوائزر ہیں انہوں نے استیفہ بھی دیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیتن یہو کی ایک انڈیویجول سوچ اس میں نظر آ رہی ہے کہ چاہے جتنا بھی بیرونی پابندیوں کا سامنا ہو بیرونی پریشر کا سامنا ہو اسرائیل ایڈیمنٹ ہے کہ وہ اس جنگ کو پرولانگ کرے تاکہ اس میں نیتن یہو کا جو پولٹیکل کیریر ہے وہ کسی حد تک سیف گارڈ ہو سکے اور جو امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات کسی حد تک آپ سمجھنے کے متاثر ہوئے ہیں متاثر ہوئے ہیں اس کو دوبارہ بحال کر سکے تو ڈاکٹر ماریا اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر اقوام متحدہ کی درگیا یونائٹیڈ نیشنز جو ہے اس کا اتنا جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے وہ کیوں اتنا اس میں ان کی ایک پرویکٹیو اپروچ جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں باقاعدہ اس کے ترجمان کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جنگ بندی اگر نہیں ہوئی تو یہ اقوام متحدہ کی ناکامی نہیں ہے سو مچ سو کیوں اقوام متحدہ کیوں اتنا نیچے گر گیا ان تمام معاملات کے اندر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر ایک اصول تھا اس اصول کے تحت جو ہے بین الاقوامی معاملات کو تحقیق جا تھا اصول یہ تھا کہ جو پانچ بڑی طاقتیں ہیں اگر ان کے مفادات یقصہ ہوں گے پھر تو بین الاقوامی طور کے اوپر ان مسائل کا حل ڈھونڈا جائے گا لیکن جہاں باقی معاملات ایک ساتھ جنگ ضرور چل ہوئی تھی امریکہ اور سوویٹ یونین کے دلمیان لیکن بہت سارے معاملات کے اوپر ان دونوں کے ہاں یقصوری پائی جاتی تھے لیکن جو یوکرین وار کے بعد جو شروعات ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ پہلی تقوی اقوام متحدہ بلکل غیر فالو شکی ہے دوسری بات یہ کہ امریکہ نے ہمیشہ بین الاقوامی جو سوچ ہے بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان تمام اداروں کو اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لیے اپنی خانچہ پالیسی کی ترجیحات کو مستد دینے کے لیے استعمال کیا ان تمام چیزوں کو ان کو پہلی دفعہ جو ہے اس کا ردعمل آئے جہاں چین نے روس نے ان کے ساتھ چلنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ ایک بلکل ہی مد مقاول ایک نقصہ نظر پیش پیش کیا جو اس وقت گلوگل ساؤس کا جو اس وقت فلسطین کا اس وقت بہت زیادہ جو دنیا ہے جن کی کوئی آواز نہیں تھی ان کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت نہ صرف اقوام متحدہ غیر فعال ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلی دفعہ اسرائیل کو یہ جنگ خود لڑنی پڑ رہی ہے یعنی کہ بیلن اقوامی دنیا رائے عامہ باقی جس طرح ان کی طریقہ جنگ ہے کہ وہ ایک مطابعان کرتے ہیں جیسے یوکرین کے معاملے میں اور اس کے بعد پھر پوری کی پوری جو ایک ایڈ میکنیزم ہے وہ شروع ہوتا ہے پھر دفاعی طبعہ سے باقی ممالک اس کو جوائن کرتے ہیں اور پھر یہ تاثر بھی آجاتا ہے کہ صرف یہی ورژن ہے سچ کا یہ پہلی دفعہ ان کا جو الٹرنیٹیو ورژن ہے وہ نہ صرف چیلنج ہو رہا ہے اور اس میں ضرائع بلاک کا بہت بڑا کردار ہے تلسکیلیوں کا بہت بڑا کردار ہے آپ جس لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے کہ آپ نے جو دوسری رائے ہیں اس کو بھی دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور یہ بات واضح کی ہے کہ ساری دنیا اس رائے کے ساتھ نہیں ہے جو امریکہ یا اسرائیل پیش کریں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ سلطان ہمارے ساتھ موجود تھیں سید فراز نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈیا ریٹائرڈ راشد ولی صاحب جن سے ہم جانیں گے کہ یہ صورتحال کول ڈاؤن ہوگی یا نہیں ہوگی اس وقت ترجیحات کیا ہیں جو جمہوریت کے چیمپئنز ہیں جو ویرائٹی نیشنز کا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اس کی اپنی کیا پرائیٹیز ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ویلکم بیک ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی ترجیحہ کار راشد ولی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا اسرائیلی جہریت جو ہے وہ اب غزہ سے نکل کر لبنان تک پہنچ گئی ہے آپ یہ بتائیے اس کے کیا نتائج اس وقت جو ہے وہ برامت ہو رہے ہیں اس جنگ کو ایکسپینڈ کیوں کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے جبکہ پوری دنیا کی خواہش ہے شدید ترین خواہش ہے جنگ بندی ہو تو ایسے میں خود امریکہ کی اسرائیل کی نیتن یاہو کی حکومت کی ترجیحات کیا ہیں اس وقت دیکھئے میں ایک ترجیحہ سن رہا تھا ایک یو ایس بیسٹ تنگ ٹینک کا وہ وہ اتنی کینڈور کے ساتھ بات نہیں کرتے مگر اس نے کہا تھا کہ اسرائیل اس وقت ایک ایسے طبقے کی گرفت میں ہے جو کہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایک دوسرا محبت جو ہے ان کی قدیم تاریخ میں جائیں عبرانیوں کی تو اس سے وہ ان کی ایکسٹریمزم عبارت ہے یہ وہ لوگ ہیں بدکسپتی سے لیکوٹ گورنمنٹ والے نتانیہو بشمول اور اس کی جتنی نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت جس میں ان کا دیفنس منسٹر ہے گیلنٹ ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے ان کا عامی چیف ہے حالیو یہ سارے اور ان کی ایک ہارڈ لائنرز کا ایک گروپ بنا ہوا ہے جو نہیں چاہتے کہ جنگ اس وقت سیز فائر ہو کیونکہ سیز فائر ایک قسم کی ان کی سیاسی موت ہے اور بدکسپتی سے یہ اس کو جیوز اسرائیل کی سیکیورٹی اور اس پیرانوئے پہ کھیلتے ہیں اور حالانکہ اسرائیل کے اندر سے کچھ سین وائسز ہیں جو اس وقت آواز اٹھا رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سو سے اوپر ہوسٹیجز ہیں وہ ابھی بھی مقید ہیں تو ان کو واپس لائیں اور وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ اگر یہ فارن سیز فائر ہو مگر سیز فائر جو اس وقت کسی بھی طریقے سے اس جو نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ آئیزرائیل کی اس کی فیور میں نہیں ہے اور یہ اپنے شورٹ ٹرم پولیٹیکل مفادات کے لیے اس جنگ کا دھائرہ کار وسیع کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ایک سٹریٹیجی ہی تھی کہ طول کھینچا جائے گازہ میں تو وہ جتنا انہوں نے کیا وہ دیسپائٹ دی بیسٹ ایفرٹس جو کہ قطر نے کی امریکہ نے بھی کیا اس میں کچھ میڈلیش کے اور ممالک تھے ترکی نے ایفرٹس کی مگر وہ بارہ ور ثابت نہیں ہوئی کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے اس کے بعد جب بازہ میں کمپلیٹ انہوں نے ایک قسم کی سیچوریشن پوائنٹ تک آ گئے تو اس کے بعد یہ نیا جنگ کا دائرہ کار انہوں نے حزباللہ کے طرف وسیع کر دیا جو کہ اسٹریل کے اندر سے کچھ لوگ ہیں جو کہ ان کو سین وائسز بتا رہی ہیں کہ آپ حزباللہ کے ساتھ جنگ میں نہ علچیں کیونکہ وہ دو ہزار چھے اور اس کے بعد والا دو ڈیکٹس پہلے والا بھی جو آپ نے ان کے ساتھ ایک جنگ مول لی تھی وہ مہم جوئی کافی مہنگی پڑی تھی کافی مہنگی پڑی تھی وہ اسرائیل کو اچھا سر ایسے میں اب جو فلسطینیوں کی شہادت بیالیس ہزار سے زائد فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں پچھلے گیارہ ماہ میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابراہیم ایکارڈ تھا اس کا کیا سٹیٹس اس وقت سمجھا جائے کتنا بڑا سیٹ بیک ہے اس وقت پلسطین کے لیے اسرائیل کے لیے کتنی بڑی یہ شکست ہے ایرم ایکارڈز میں تو دیکھیں نا وہ جو ممالک تھے ان کی تو انہوں نے روابط میں کوئی جوہری تبدیلی نہیں لائی ہے وہ انہوں نے یو اے ای تھا مراکو تھا اس طرح کے مگر ان ممالک نے ابھی تک ان سے سواتی تعلقات قطع نہیں کی انفورٹینٹ فیکٹ ہے یہ ہمارے مسلمان ممالک کے طرف ایک بری ایڈورس ریفلیکشن ہے مگر یہ ایک طور ہوا ہے کہ اسرائیل کو جو یہ امید بند گئی تھی کہ اب وہ فائنل سلوشن کی طرف جا رہے ہیں اور پرہیپس سعودی ارابیہ بھی آن بورٹ آ جائے گیا اور پھر اسرائیل کو اگر سعودی ارابیہ ایکسپٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب تھا کہ باقی ممالک بھی جو مسلم دنیا کے ہیں وہ بھی اس کو ایکسپٹ کریں گے اور یہ فلسطینیوں کا جو قضیہ ہے وہ اس کو کوئی سائیڈ پہ رکھ کے ایکنومک لینکجز اور ٹریڈ لینکجز ان کی وجہ سے یہ زیادہ کلاوٹ حاصل کرے گا اس میں وہ ناکامی دیفنیٹلی ہوئی ہے سعودی ارابیہ پیچھے ہٹ گیا ہے کیونکہ بھار تو وہاں پہ ایک کنزرویٹیو ایلیمنٹ ہے سعودی ارابیہ میں جو کہ آئی ٹو آئی نہیں دیکھتا ایون اگر جو گورنمنٹ کی ڈیزائر بھی ہو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں تو یہ اس کے لیے بہت بڑی ایک زک پہنچی ہے اسرائیل کو اور نہ صرف وہاں سے بلکہ ترکی سے تعلقات ہیں پھر مسلم ممالک ہیں انڈونیشیا ملائشیا ٹریڈ پاکستان کے ساتھ جو تھا ایران کے ساتھ جو معاملات مزید پکڑ گئے ہیں اور یہ جو ایبراہم ایکارڈز تھا پھر آئی ٹو یو ٹو کے ساتھ وہ ٹوئے کر رہے تھے یہ چار ممالک کہیں جس کو میڈل ایسٹن کوارڈ بھی کہتے تھے جس میں بھارت بھی شامل تھا امریکہ یو ایسے اسرائیل یہ آئی ٹو یو ٹو کی ایک ایک ایکنومک اور یہ پولٹیکل آرگنیزیشن بن رہی تھی جس میں اسرائیل کو مزید اول دیا جانا تھا وہ بھی ایک پیچھے آٹ گئے ہیں کیونکہ یہ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس ٹریڈ اور ایکنومک سے ہٹ کر جیو پولٹیکل کانفلیکٹ کے طرف چلی گئے ہیں ایسے میں امریکہ کا جو کردار ہے وہ بھی ذرا بتائیے گا کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ تین بار جو جنگ بالے سے جو قرار دا دیا ہے اس کی مخالفت کی سیز فائر کے حوالے سے مخالفت کی پھر دوسرا یہ ہے کہ تقریباً آٹھ ہرف ستر کروڑ کی ڈالرز کی جو ہے وہ ایک فوجی امداد بھی جو ہے اس وقت اسرائیل کو کی جا رہی ہے اور پھر ریشیا اور یوکرین کانفلیکٹ کے اندر دیکھتے ہوئے اس پرسپیکٹیو میں امریکی ترجیہات کیا ہیں اس وقت اس میڈل اسٹ کریشس کو لے کر دیکھیں امریکی ترجیہات دیفنیٹلی اس وقت میڈل اسٹرن کانفلیکٹ نہیں تھی یہ ان کے لیے ایک دچکہ ہے کیونکہ ان کی پوری توجہ جو تھی وہ روسو یوکرین وار پہ مرکوز تھی جس کا دائرہ کار مزید پھیلنے کا خدشہ ہے کیونکہ اس میں جو نیوکلئر ایلیمنٹ اگر آ جاتا ہے جس کی وہ سیبر ریٹلنگ کر رہے ہیں پوٹن تو یہ ایک بہت خطبات سیکویشن ہے یورپ کے لیے ٹرانس ایٹلانٹک الائنس نیٹو کے لیے مگر امریکہ بے بس ہے چونکہ وہاں ایک اے آئی پیک ہے پہ بڑی سٹرانگ لوبی ہے انفورچنیٹلی ابھی بھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو اسرائیل کے ہیں وہ موجود ہیں اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں وہ انتھرین برینکن کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں جو کہ امریکہ ان پہ اپنا بسات بھر پریشر ڈال رہا ہے کہ وہ اس کو فوراں ایک سیز فائر جو اکیس دن کا وہ ٹروس کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں اور اس پہ ان کی دو تین مرتبہ وہ ریفیوز کر چکے ہیں مگر سٹل ابھی تک امریکن اس پہ پریشر ڈال رہے ہیں یہ جس طرح میں نے بتایا کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے اسرائیل میں اس وقت جو اپنی حد درمی اس میں وہ تمام حدیں کراس کر چکے ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی بار بار اس حوالے سے خواہش تھی کہ جناب ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پر لے کر نہ جائے نہ جائے تھوڑا سا کول ڈاؤن کیا جائے معاملات بہتری کی طرف کریں لیکن یہاں پہ نتین یاہو گورنمنٹ کے لیے ان کے لیے اپنا دو اڈائی کا یہ ہے وہ تو ان کا سروائیولی اس جنگ کو ایکسپینڈ کرنا ہے ادروائز تو وہ بھی کہیں نہیں رہیں گے یہی ایک وجہ ہے پھر جی بالکل یہی بہت بڑی وجہ ہے اور یہ امریکہ کو بھی اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے اسرائیل کے اندر جو اپوزیشن ہے جس کی سائزبل سٹرنگت ہے اگر آج اگر الیکشن ہوتے ہیں یا سال بعد بھی ہوتے ہیں تو نیتان یاہو اس کو پتا ہے کہ اس نے ہار نہیں ہارنا ہے وہ جس کو جتنا طول دینا چاہتا ہے اس کانفلکٹ کو تاکہ اس کا دائرہ کار وسیح ہو ایک جنگ جیسے کنٹینول انوائرمنٹ رہیں اور جب ایک جنگ اور خطرہ وہ ملک کے اوپر منڈا رہا ہوتا ہے تو پھر پولٹیکس ٹے کا بیک سیڈ الیکشن آگے ہوتے جاتے ہیں وہ اس فانڈ ہوپ میں ہے شورٹ ٹرم سیلفش مفادات کے لیے اور امریکی اس چیز کو اگر سمجھتے بھی ہیں تو وہ بے باس ہیں بنت قسمتی سے بہت بہت شکریہ بریگیڈیر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ صورتحال اس وقت انتہائی کشیدہ ہے اور اس وقت دعا یہی ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے امن جو ہے وہ برقرار ہو کسی طریقے سے یہ جو آزمائش ہے فلسطین کے عوام کے لیے لبنان کی عوام کے لیے اور اس میں کمی ہو اور ایک خوف کا دہشت کا ماحول اس وقت ازرائیل کی عوام جو ہے وہ بھی اس سے دو چار ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اس وقت سیاست ہے وہاں پہ نیتن یاہو کی وہ اپنی خود بقا کی جنگ لڑ رہا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت جو امن کی صورتحال ہے وہ کشیدہ ہے آج کے پروگرام سے اتنے ہی انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ